ممتاز بیگم کو دیکھیں کہ یہ واقعی دیا میں جو ہم دیکھ کے آئے ہیں یہ واقعی دیا السلام علیکم ناظرین پاکستان میں پرشرار عجیب کیزوں کی کمین نہیں ہے ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں واقعی یہ چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اگر میں آپ کو بولوں ایک لومڑی نمائی انسان ہے جس کا سر انسان جیسا اور باقی جسم لومڑی جیسا ہے اس کا نام ممتاز بیگم ہے رہتا یہ محل میں ہے تو کیا آپ یقین کریں گے ممتاز بیگم پاکستان کا ایک آئیکونک کریکٹر اور ایک فیمس کریکٹر ہے سر انسان کا اور جسم لومڑی کا ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک انسان ہے یہ پاکستان کے مصروف ترین تجارتی شہر کراچی کی چڑیا گھر میں موجود ممتاز محل کے اندر رہتا ہے آپ جانتے ہیں اس کریکٹر کو ادا کرنے والا آدمی اصل میں کون ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ممتاز بیگم کے بارے میں تفسیدن بتائیں گے تو بنا ٹائم ضائع کیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے کراچی کی چڑیا گھر میں کراچی کی چڑیا گھر میں موجود ہے ایک محل جس کا نام ممتاز محل ہے لوگ اکثر طور پر کراچی آتے ہیں کراچی زو کراچی چڑیا گھر کو وزٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس پرسرار چیز ممتاز بیگم کو دیکھنے کے لیے اور ممتاز بیگم پوری دنیا میں ایک مشہور کریکٹر ہے بہرحال یہاں پر لوگ پہنچنے کے بعد ٹکٹ خریدتے ہیں جی ہاں ٹکٹ خریدنے کے بعد ان کو ایک کمرے میں لے کر جایا جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے اس کمرے میں چاروں طرف پردے لگے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون وغیرہ ایسی آلات اپنی الگ کریں اور کیمرہ یہاں پر علاو نہیں ہے یعنی کہ آپ وہاں پر ممتاز بیگم کی پکچر وغیرہ نہیں لے سکتے جیسے ہی پردہ ہٹائے جاتا ہے تو ہمیں ایک عجیب سا انسان نظر آتا ہے جو ایک دختے پر بیٹھا ہوتا ہے اس کے چہرے پر بھاری میک اپ ہوتا ہے اس کا سر انسانوں جیسا اور اس کا جسم لومڑی کا ہوتا ہے یہ اپنا لومڑی نمہ جسم ہلا کر بھی دکھاتا ہے اور لوگوں سے باتیں بھی کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے لیکن شروعات میں لوگ واقعی میں اس کو اصلی سمجھنا شروع ہو گئے تھے آج بھی بچے تو اس کو سچ سمجھتے ہیں یہ کریکٹر پورے پاکستان میں مشہور ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو پرفارم کرنے والا یہ میک اپ والا آدمی اصل میں کون ہے جی ہاں اس آدمی کا نام مراد علی ہے دراصل یہاں ایک تختے پر لومڑی کی باڈی پڑی ہوتی ہے یعنی کہ لومڑی کی ایک بولا جائے تو ایک لومڑی کی خال موجود ہوتی ہے اس تختے کے نیچے یہ مراد علی بیٹھا ہوتا ہے اور اپنا سر اس جگہ سے نکال لیتا ہے یہاں انہوں نے ایک تار باندھی ہوتی ہے جس کی مدد سے لومڑی نمائنسان اپنا جسم ہلاتا ہے یہ کام دیکھنے میں جتنا آسان لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں دراصل دس سے آٹھ گھنٹے اس طرح اسی پوزیشن میں بیٹھنا کوئی عام بات نہیں ہے مراد علی وہ بندہ ہے جو یہ کام سر انجام دے رہا ہے وہ لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہے اس کا مین مقصد صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے مراد علی کے گھر والوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کراچے کے چیڑیا گھر میں بیٹھ کر یہ کریکٹر ادا کر رہا ہے مراد علی کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا یہ کراچی زو کے آفیس میں سوتا ہے زو اس کا گھر ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی یہ نہیں پتا دوستو دنیا کے ہر کونے میں ایسے حیرت انگیز کریکٹر پر فارم کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا مین مقصد صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں اگر آپ نے اپنے بچپن میں یہ جوانی میں کبھی ممتاز بیگم کو دیکھا ہے تو آپ اس مراد علی کے لئے اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی دیں اگر آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر آپ کو ایسی پورے سرار ویڈیوز نظر آتی ہیں ملتے ہیں نیس کسی انفورمیٹر ویڈیو میں تب تک اپنے خورت ستار کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ